پیٹین نیوز کے ناظرین السلام علیکم کی ابتداء ہے جو ترکی سے شروع کی جا رہی ہے اور آگے بھر کر یہ ایران اور پاکستان کی طرف بھننے والی ہیں عالمی سازش مسلمانوں کے خلاف آخر ہے کیا آج کی ویڈیو سن لیں مستقبل قریب میں کیسے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کیا جائے گا انتہائی اہم انکشافات آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے دوستو ویڈیو میں آگے بھرنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک پیٹین نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں کسی صورت بھی پاکستان ترکی کو مسلم امہ کا اتحاد بننے نہیں دیں گے اس کے لیے وہ نت نہیں چالے چلتے آ رہے ہیں اب سیہونی طاقتیں کھل کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ گئیں جی ہاں دوستو اب دوہزار تئیس سے قبل مطلب خلافت عثمانیہ کے سو سالہ معایدے ختم ہونے سے قبل ہی ترکی کے گرد گیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے جنگ ازربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان شروع ہوئی تو یہ بات ترکی تک جا پہنچی کیونکہ اصل ٹارگر ترکی ہی تھا ترک صدر نے دڑنے والے نہیں ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف دبنگ اعلان کر دیا ہے خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے اردوان نے دبنگ عداز میں عالمی طاقتوں کو پیغام دے دیا ہے کہ یوروشلم ہمارا ہے اردوان نے بڑی پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ خلافت عثمانیہ بنانے کا اعلان کر کے جہاں اسرائیل امریکہ کے پیڑوں تلے زمین نکال دی وہیں پر آرم و مالک بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے لیکن غیر مسلم طاقتیں جانتی تھی کہ ترکی ایسے خطنناک اعلان کریں گے اس لیے یورپی یونین سمیت روس نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کا اندیا دے دیا ہے یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ ترکی کی جانب سے یونان کے ساتھ توانائی کے وسائل اور سمندری سرحدوں کے تنازے کے حوالے سے اشتیال انگیزی اور دعاوں کی وجہ سے وہ ترکی پر پوندیاں آئد کر سکتے ہیں یورپی یونین کے صدر نے کہا ہے کہ ترکی سے وہ مشرق بہیرہ روم میں یک طرفہ اقتماع سے اجتناب کریں گے یورپی یونین کے صدر نے یہ بات برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کی ملاقات کے دوران کی اس سے قبل ترکی اور یونان میں ہارٹ لائن تشکیل دے دی تاکہ خطے میں ممکنہ جھڑپوں سے بچا جا سکے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب ترکی نے تیل اور گیس کے نئے زخائر تک رسائی حانسل کرنے کے لیے ایک متنازع علاقے میں اپنے بحری جہاز بیجے ایک طرف یونان کو لے کر یورپی ممالک ترکی پر دباؤ ڈال رہی ہے تو دوسری طرف ازربائی جان پر جنگ مسلط کر کے ترکی کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ترکی کو ایک ایسی لرائی میں شامل کر دیا جائے غیر مسلم طاقتیں بہ آسانی ترکی پر حملہ کرنے کا راستہ تلاش کر سکیں لیکن طیب اردوان اس وقت ڈھٹے ہوئے ہیں صدر اردوان نے دو ٹوک الفاظ میں بات کرتے ہوئے کہا جب تک نوگورہ کاراباق کو ازاد نہیں کروا لیا جاتا اس وقت تک جدو جہد جاری رہے گی صدر اردوان نے کہا کہ کاراباق کا مسئلہ حل ہونے تک آرمینیا نے ایک بار پھر سے ازربائی جان پر حملہ کر دیا ہے لیکن اس بار انہیں غیر متوقع نتیجے کا سامنا کرنا پڑا اردوان نے کہا ہے کہ برادر ملک ازربائی جان نے آرمینیا کے زیر قبضہ کاراباق کو بچانے کے لیے ایک عظیم تحریک شروع کیی ہے اور اب تک ازری فوجی نے بڑی کامیابی کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے بہت سے مقامات کو ازاد بھی کروا لیا ہے روس کیونکہ آرمینیا کا اتحادی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آرمینیا کے لیے ماسکو لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے لیبیا میں ترکی اور روسی فوج کا آمنہ سامنا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اب روس چاہتا ہے کہ ترکی آرمینیا جنگ میں نہ کودے اور اگر ایسا ترکی کرے گا تو اس کو روسی فوج کے مضاحمت دیکھنے کو ملے گی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اور ترکی بھی اس جنگ میں کودے جائے گا تو بعد دوسرے ممالک تک پہنچ جائے گی جو دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا ماسکو کا کہنا تھا کہ وہ دونوں پروسی ممالک ازربائیجان اور آرمینیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات کرانے کے لیے تیار ہیں ماسکو نے ترکی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ متدد علاقہ کاراباغ میں فوجیوں اور دہشگردوں کا استعمال نہ کرے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ لیبیا سے جنگجووں کو کاراباغ منتقل کیا جا رہا ہے روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مسلح گڑوہوں کو شامی اور لیبیا کے جنگجو کو خطے میں بیجا جا رہا ہے جہاں پر ازربائیجان کی فوج اور آرمینیا فوج کے مابین کئی دن سے لرائی جاری ہے روس نے لرائی میں شامی الممالک کے تنازے میں غیر ملکی دہشگردوں اور قرائے کے فوجیوں کا استعمال کو روکنے کا مطالبہ کیا شامی حضب اختلاف کے ذرائے نے رائٹرز کو بتایا کہ ترکی ازربائیجان کی حمایت کے لیے شامی حضب اختلاف کے جنگجو بیج رہا ہے تاکہ ترکی اور ازربائیجان نے اس کی تردید کر دی دوسری طرف یورپی یونین نے ترکی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین ترکی کے ساتھ ایک مصبت اور تعمیری رشتہ جاتا ہے اور یہ ترکی کے مفاد میں ہے اگر ترکی باز نہ آیا تو اسے نتائج بغتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا یورپی ممالک نے کہا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ترکی اب یک طرفہ اقدامات نہیں کرے گا اگر ترکی نے ایسا دوبارہ کیا تو یورپی یونین اپنے پاس مجود تمام علات اور طریقوں کو استعمال کر سکتا ہے ہمارے پاس ایک ٹول بوکس ہے جسے ہم فورن استعمال کر سکتے ہیں لیکن طیب اردوان ڈننے والا نہیں ہے وہ مسلمانوں کا ایک دبنگ لیڈر ہے اردوان نے تمام دھمکیوں کے باوجود یورپی ممالک اور روس کو اس کا جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام تر وسائل اور اپنی چاہت کے ساتھ اپنے برادر اور دوست ممالک ازربائی جان کے ساتھ کھرے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کھرے رہیں گے انہوں نے کہا کہ یہ جدو جہت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کارا باگ کو ازاد نہیں کروا لیا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان ممالک کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے لیکن آنے والے وقت میں تمام مسلمان ممالک کو ایک ہونا چاہیے یہی ان سب کے لیے بہتر ہے دوستو دوسری جانب اسی پر پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ازری بائی جانی قوم کے ساتھ کھرا ہے اور ان کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس جنگ کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو یہ آرمینیا کے لیے انتہائی تباہ کن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جنگ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہیں جو اللہ نہ کرے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں